اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع تو نہائید مہربان رحمت والا یا ایہا النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتضی مرضات ازواتك والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم واللہ مولاكم وهو العلیم الحکیم اے غیب بتانے والے نبی تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک اللہ نے تمہارے لئے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ علم وحکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ اَزْوَادِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأْتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأْهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَتْ هَذَا قَالَنَبَّأْنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی بولی حضور کو کس نے بتایا فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا ان تتوبا إلى الله فقد صوت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وزبريل وصالح المؤمنین وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ عَسَى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا نبی کی دونوں بی بیو اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بی بیاں بدل دے اطاعت والیاں ایمان والیاں عدب والیاں توبہ والیاں بندگی والیاں روزداریں بیاہیاں اور کواریاں یا ایہا الذین آمنوا قووا انفسكم واہلیكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاب شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آف سے بچاؤ جس کے ایدھن آدمی اور پتھر ہیں اس پر سخت کر رہے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں چالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں اے کافروا آج بہانے نہ بناو تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى الله توبتا نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخز الله النبي والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين ایدیهم وبأیمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے قریب ہے کہ تمہا رب تمہا برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں جس دن اللہ رسوانہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو ان کا نور دورتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے ارز کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے بے شک تجھے ہر چیز پر خدرت ہے یا ایہا النبی جاهد الكفار والمنافقین واغنظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب اللہ مثلا للذین كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من اللہ شیئا وقیل دخل النار مع الداخلين اے غیب بتانے والے نبی کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا انجام اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لوت کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سداوار قرب بندوں کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وكانت من القانتين اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بی جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس زنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش 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 عمران کی بیتی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھون کی اور اس نے اپنے رب کی بات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی صدق اللہ العظیم اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لی اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکرنی منهما نسیت وعلمنی منهما جهلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النهار واجعله لی حجتا یا رب العالمین آمین آمین موسیقی موسیقی